بھائی پاکستانی پرنسیس ایک سانچا شاہر روگرز آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے سیف ہوں گے خرید سی ہوں گے میرانا فرزاں میرانا میں جاوید بھائی آج ہمیں ویڈیو لے کر رہے ہیں کہ بھارت کیسے دس بچے جو ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کچھ بھی ہاں پر نہیں ہے نہیں ہے نلنے اور مگر میں چینل میں نہیں ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کہنا بریکم پرس کریں جب مجھے آنے لئے اپڈیٹ نوٹ کے چوتے پہلے 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 کانٹر سٹارٹ کرتے ہیں آپ اور ہم جب بچپن میں شن چین، ڈوریمون اور چھوٹا بھیم دیکھنے میں مست تھے تب کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنے انر کو تراشنے میں ویست تھے انہیں بچپن سے پتا تھا کہ کس دشا میں کام کرنا ہے اور کیسے اپنے بیشن کو فالو کرتے ہوئے سکسیس کی چوٹی پر اپنا پرچم نہرانا ہے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے ہارڈ ورک فوکس اور جنونی جذبے سے پورے بھارت کو پراؤڈ فیل کر آیا ہے چلیے پھر آج آپ کا رابطہ ان سوپر چھوڑن سے کراتے ہیں جو کسی نکھیلے سے کم نہیں ہیں ان کے ٹیلٹ کے روشنی آج پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے نمبر ٹیلک مہتا ٹیلک مہتا کو بھاوشن کا امبانی کہنا گلت نہیں ہوگا کیونکہ آج ان کی گنتی بھارت کے سب سے یونگ انٹریپنورز میں ہوتی ہے سولہ سال کی عمر میں آج ان کی نیٹ ورث سو کروڑ کے قریب جہاں آج ہارڈ پہنی میں مست ہے تو وہی ٹیلک مہتا ایک دیجٹل کوریر کمپنی کے مالک ہے جس کا نام پیپر اینڈ پارسلز رکھا گیا ہے سٹارٹ اپس کے طور پر اس کمپنی کی شروعات انہوں نے جولائید 2018 میں کی تھی اس کا مقصد دو ٹو ڈور پارسل پک اپ اور ڈیلیوری کرنے کا تھا دراصل لوجسٹکس میں پہلے سے ہی بلچسپی ہونے کے ناتے ممبائی ڈببا والاز کی مدد سے اس ونچر کو انہوں نے شروع کیا اور بس دو سالوں میں ان کے سٹارٹ اپ کی گروہت نے اچھے اچھو کو حیرت میں ڈال دیا ایسی ریکارڈ اور سکسس کے دم پر 2020 میں انہیں گلوبل چائلڈ پرادیچی ہونٹ بھی دیا گیا ہماری چھوڑیا چھوڑوں سے کم ہے یہ ڈیالوگ مذکراتی لسی پریہ پر پورفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے بہر کے لحاظ سے کیول دس سال کی ہے لیکن آج انہیں بھارت کی گریٹا تھنبگ کہہ کر بلایا جاتا ہے اب گریٹا تھنبگ اس لیے کیوں کی یہ انجل بھارت کی کلائیمٹ ایکٹیویسٹ ہے برکرتی کو بچانے اور سوارنے کو لے کر یہ اتنی سمرپت ہے کہ انہوں نے ایک سوکی فو ٹو ڈیوائز بھی بنایا ہے جس سولر اینرڈی کی مدد سے ہوا کو پانی میں تبدیل کر دیتا ہے ایوال 6 سال کی عمر سے ہی وہ انوارمنٹ کو لے کر کلی کیامپین اور پروٹیسٹ کا حصہ رہی ہے لیکن یہ لائم لائٹ میں تب آئی جب سال 2019 میں پردھار منتری نریندر موڈی کا دھیان کلائیمٹ چینج کو لے کر کیے گئے ان کے کام پر پڑا اس کے بعد انہیں سال 2019 میں گلوبل پیس انڈیکس کی طرف سے ورلڈ چلڑن پیس پرائز سے بھی نوازا گیا آج انہیں یو این کی سب سے چھوٹی کلائیمٹ ایکٹیویس میں گنا چاہتا ہے جو بھارت میں کلائیمٹ چینج اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پر کام کر رہی ہے نمبر ایٹ ادویت کولارکر یہ بھارت کا ننہا پینٹر ہے جو اپنے ہنر سے دنیا کو الگ رنگ میں رنگ رہا ہے بھارت کو ان کی عمر 8 سال ہے بھارت سال کا بچہ ان کی عمر سے ہی جڑ گیا تھا ان کی کہانی بتاتی ہے کہ ایک سال کی عمر میں ہی یہ رنگوں میں ان کی انوکھی دلچسپی تھی جب یہ دو سال کی ہوئے تو یہ ہر طرح کے رنگوں کو پہنچاننے لگے پھر کچھ سال میں بھارت سے لے کر یو ایس کیانیڈا میں بھی ان کی کئی پینٹنگز دو ہزار ڈالر میں بھی خریدی گئی بھارت نے کہا جاتا ہے کہ اپنی کرییٹیوٹی اپنے نرتے سے بھارتی سنسکرتی کو جنہا رکھنے اور اسے ہر دشاں میں پھیلانے کا کام پرتی گجرال نے کیا ہے 15 سال کی رائزنگ سٹار انڈین کلاسیکل ڈانس کے کئی فارمز میں قدم تھرکاتی نظر آتی ہے لیکن کتھک نرتے میں ان کی پکڑ شاندار ہے پیروں میں گھنگرو باندھ کر شاستی سنگیت پر جب بھی بھرتی اپنی کلا کا جادو بکھیڑتی ہے تو لوگ ان کی تعریف کرنے سے خود کو نہیں روک پاتے یہ ان کی خلال کا ہی جادو ہے کہ 13 سال کی عمر میں ہی بھرتی Global Child Prodigy Award 2020 اپنے نام کر چکی ہے بھارت کے گئی راجوں میں پر فارم کر چکی ہے اور ان کا لکش کلاسیکل ڈانس فارم کو گلوبل لیول پر لوگ پریا کرنے کا ہے نمبر 6 ماسٹر ترکتراج پانڈیا ماسٹر ترکتراج پانڈیا بھارت کے سب سے یوہ تبلہواتک ہے جنہیں اس ہنر کے لیے کنیس ورڈ ریکارڈ لوگس میں شامل کیا گیا ہے تبلے کے لیے ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ محض 8 سال کی عمر سے ہی یہ اس موسیقل انشومنٹ کے طرف کھیچے چلے گئے تھے دو سال کی ہونے پر انہوں نے پہنی بار مومبئی کے سومائیا کالیج میں پبلک پفارمنس دکھا کر سب کا دل جیت لیا تھا پھر 3 سال کی عمر میں انہیں آل انڈیا ریڈیو پر بھی اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملا آج آلم یہ ہے کہ انہیں اپنی کلا میں مہارت حاصل ہے اور ابھی بھی اپنا پیشن فالو کر رہے ہیں لمبو فائیف پوجا بشنوئی ایک چھوٹے گاؤں سے اپنا جنونی سفر شروع کرنے والی پوجا بشنوئی آج بھارت کی جانی مانی ایتھلیٹ ہے 11 سال کی اس ونڈر گرل نے اپنے ہنر کا جادو سب سے پہلے پانچ سال کی عمر میں دکھایا تھا جب وہ سکس پیکس بنانے والی ایشیا کی سب سے پہلی بچی تھی اس سفلتہ کے بعد دس سال کی عمر میں انہوں نے تین کلومیٹر کا سفر بارہ پوائنٹ پانچ منٹ میں کور کر کے اپنے رکارٹری بنایا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننگی سی دکھنے والی اے راج کماری ہمارے دیش کی سوپر گرل ہے جو ٹریک پر دور سے ہوئے کئی بڑے کھلاڑیوں کو ٹک کر دیتی ہے فیلحال پونجہ دو ہزار چوبیس میں ہونے والے اولمپک چیمپینشپ میں جیت کی تیاری کر رہی ہے نمبر فور کاؤٹیلیا پندیت معصوم چہرہ اور کمپیٹر سے بھی تیز بھٹی والے کاؤٹیلیا پندیت کو آج بھارت کا گوگل بوائی کہا جاتا ہے گوگل بوائی اللہ اللہ بھائی بات کا ہے بلکہ کون بنے گا کروڑپتی فیم سے بھی ہے کیونکہ اپنے ہنر کے چلتے یا مطاب بچھل کے لوگ پریے شو پر بھی نظر آ چکے ہیں دراصل ان کا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ محض پانچ سال کی عمر میں پوری جیوگرہی نے یاد تھی اس کے علاوہ ماتھمیٹکس ایسٹرونومی جنرل نولیش کرنٹ ایونس جیسے کئی سبجکس کی نولیج بھی کوٹیلیا میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے جہاں پانچ سال کے بچے کو اے بی سی ڈی یاد کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے بھائی کوٹیلیا پنڈت پوری کتاب یاد رکھ سکتے ہیں آج کوٹیلیا چودہ سال کے ہے اور یقین مانئے ان کی سوپر پاور ابھی بھی کام کرتی ہے نمبر ثری ارشدیب سنگھ تصمیروں میں جان ڈالنے کی کلا فوتوگرپرز میں کئی سال کی محنت کے بعد آتی ہے لیکن بارہ سال کے ارشدیب سنگھ میں یہ کلا پیدائشی کوٹ کوٹ کر بھری ہے دس سال کے عمر میں وائل لائف فوتوگرپر بن کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ age is just a number جھلندر کے رہنے والے ارشدیب کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ ففت بردے پر انہیں اپنے پاپا سے توفے میں کیامرہ ملا تھا بس تبی سے تصویروں کے لیے ان کا پیار بڑھتا چلا گیا اور کچھ بڑھ برڈز اور ان سیکس کے تصویروں کو کھیچتے کھیچتے ان کا پیشن بن گیا 2018 میں ان کے شاندار کام کو دیکھتے ہوئے انہیں وائل لائف فوتوگرپر آف دے ایئر ایشیا کی آوارڈ سے بھی نوازا گیا آج یہ بھارت کے سب سے ینگ وائل لائف فوتوگرپر میں سے ایک ہے جن کی تصویریں جنگل کی کئی کہانیاں بیان کر دی گئے نمبر 2 لیڈین نا دسوارم یہ نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو لیکن جب بھی بھارت کی ینگ پیانس کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام عدب سے لیا جاتا ہے چینلنس کے تعلق اپنے والے لیڈین نا دسوارم باقی بچوں سے خاص ہے اب خاص اس لیے کیونکہ سال 2019 میں انہوں نے سی بی ایس ٹیلنج شو جیتا تھا جہاں انہوں نے 250 بیچ پر منٹ بجا کر ججز کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا اگر آپ سوچ رہے ہے کہ ایک بچے نے ایسا کیسے کر لیا تو بتا دے کہ لیڈین نے اپنے بچپن کے چار سال ایہ رحمان کی کے ایہ میوزک کنزرویٹری میں بتائے ساتھ ہی ان کے پاپا نے خود انہیں اس کلا میں نمبر ون بنایا آج لیڈین نا دسوارم ایک سیلیپریٹی ہے جن کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں یہ اکثر اپنے ہنر کا کمال دکھاتے ہیں نمبر وان شترنج کی بسات کی اصل بادشاہ یہ راج کمال ہے جسے دنیا گرانڈ ماسٹر کے نام سے جانتی ہے کہنے کو ایک ہلاڑی ابھی کیول سولہ سال کا ہے لیکن چیز کے سفر میں اس نے کئی بڑی بازیاں جیتی ہے دس سال کی عمر میں ینگس انٹرنیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کرنے سے لے کر سال دوہزار دیرہ اور دوہزار پندرہ میں ورلڈ یوٹ چیز چیمپینشپ جیتنے تک رمیش بابو نے بھارت کا نام دنیا بھر میں گرب سے اچھا کیا ہے حال ہی میں انہوں نے دنیا کے نمبر ون چیز پلیئر مینکس کارلسن کو بھی ان کے کھیل میں پچھانڈ دیا ان کی زبردست اپلپدی کے ساتھ آج رمیش بابو کی چیز رانکنگ 200648 ہے اور آگے بھی اپنے پیشن فولو کرتے ہوئے کئی بڑے مہارتیوں کو ہرانے کا تم رکھتے ہیں تو یہ تھے بھارت کے وہ ہنر بچے جنہوں نے ارجن کی طرح ہمیشہ اپنے لکشے پر نشانہ سادھا ہے اور بھارت کا نام گروh سے اونچا کیا ہے اب ان میں سے کس مہارتی کے ٹیلنٹ نے آپ کے دل میں جگہ بنائی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں مجھے تو بہت زیادہ مازا ہے دیکھ بھائی بھائی یہ دیکھ بھارت ایسے تس بچے یونیک بہت یار بھارت کو بچے مجھے پتہ ہی نہیں لگ یار اتنا ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے پر ہوا ہے یار ایک بچے کو دیکھ گوگل بھائی اس کو جو بھولو گ بھولو بک جو ہے مائنڈ کے اندر رکھ لیتا ہے جو بھولے گی یوں کر جواب آپ کو دیکھ بھائی دونوں ہاتھ وں سے پیان بھائی میں دیکھ رہا ہوں چیس پلیئر ہے اس نے گورے کو را دی ہے بھائی بھارت بھارت بھائی بھائی جو بچے ہیں وہ انٹرائی جنڈ ہے اس میں یوت ہے پاکستان کی بھائی ایسے کچھ چیز نہیں ہے بچوں کے گیا 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 کما کلا ہمیں بھی کھلا یہ سین ہے وہ سین دو سال کا پینٹ آرٹس کو دیکھ اس کو تو آوارڈ میں چک ہے چک ہے بہت اچھی ہے وہاں سے امریکہ سے لوگ بچوں سے پینٹنگ لینے آتے ہیں آپ لوگ دو ہزار ڈالر کے ایک پینٹنگ سے خریدا گئے بلکل میں کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں بزنس اور بچپن میں یار اس نے کیا کر دیا بچہ آرٹس پینٹ آرٹس یار شوکی بات ہے میں میں تو کہتا ہوں اس نے ہلا ڈالا کیا بات ہے بہت مزا ہے آپ میں ویڈیو ضروری انجزوائی کیونکہ چینل اپنیو چینل کو سبسکرائی کن بلکن پرس کریں جو مجھے آنے لی اپ ڈیٹ نوٹکیشن مجھے پہلے پہنچ کریں کامرس سجیسنٹ ویڈیو بتائیں کس ویڈیو